اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے توفیق امند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ویت توفیق آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو لوگ یورپ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور سٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا میتھر بتانے والا ہوں جس سے یوز کر کے آپ کسی بھی ڈولپمنٹ کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف آج ہم بات کرنے والے ہیں یورپ کی ایک ایسی کنٹری کے بارے میں جس کنٹری میں آپ کچھ ٹائم رے کر پھر کسی اور کنٹری میں ایزلی موو ہو سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے پرتگال کے ریلیٹڈ کیونکہ پرتگال ایک واحد ایسا کنٹری ہے جو آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ اگر آپ پرتگال میں لیگل طریقے سے انٹر ہو جاتے ہیں پھر چاہے وہ آپ سٹیڈی ویزا پر جائیں یا وزٹ ویزا پر اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو آپ تی آر سی کے لیے پلائے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پرتگال میں انٹر ہونے کے لیے سب سے آسان طریقہ کونسا ہے پرتگال میں انٹر ہونے کے لیے سب سے بیس سولیوشن یہی ہے کہ آپ وزٹ ویزا پر چلے جائیں اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ پرتگال کا ہی ویزا اپلائے کریں آپ کسی بھی شینجن کنٹری کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اٹلی، فرانس، فنلینڈ، جرمنی، پویلینڈ مطلب جس کنٹری کا ویزا ریشو اچھا ہو آپ اس کنٹری کا ویزا اپلائے کریں جو شینجن زون میں آتی ہو اب آپ کے پاس 26 کنٹری کا آپشن ہے آپ کسی بھی شینجن کنٹری کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو شینجن زون کی کسی بھی کنٹری کا ویزا مل جاتا ہے تو آپ اس کنٹری میں جانے کے بعد پھر آپ پرتگال کے لیے لیگلی ٹریویل کر سکتے ہیں پھر آپ وہاں پر جا کے ٹی آر سی کے لیے اپلائے کریں تو جب آپ پرتگال میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی لیگل انٹری کروانے ہیں اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کو پرتگال میں رہنے کے لیے ہوتل یا ہوسٹل کی ضرورت ہوگی تو وہی لوگ آپ کو لیگل انٹری کا پیپر دے دیتے ہیں ایسے آپ کو پہلا پیپر وہیں پر ہی مل جاتا ہے ہوتل یا ہوسٹل میں بیٹھے بیٹھے اس کے بعد آپ کو نف نمبر چاہیے جس کو انگلیش میں فنانس نمبر بھی کہتے ہیں وہ آپ نے کہاں سے بنوانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک گرینٹر کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو نیو ہوں مجھے کوئی گرینٹر کیسے ملے گا تو اس کے لیے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ آپ کو ستر سے اسی یورو میں مل جاتا ہے مطلب کام ہو جاتا ہے جب آپ کا فنانس نمبر بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے ایڈریس پرتگیز لینگوچ میں جس سے کہتے ہیں جنتہ مطلب گھر کا ایڈریس پھر آپ نے وہ بنوانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک پرتگیز بندے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس پرتگیز کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے تو وہ بندہ آپ کے ساتھ جاتا ہے اور گیرنٹی دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ رہتا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے پندرہ یورو فیس دینی ہوتی ہے اور آپ کا جنتہ بن جاتا ہے مطلب پرتگیز میں کوئی بھی کام رکھتا نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے لیے جوپ کونٹریکٹ ڈونڈنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے فرض کریں اگر آپ کو جوپ نہیں بھی ملتی تو آپ کسی کے تھوڑی پیسے دے کر اپنا شوشل نمبر جسے پرتگیز لینگوچ میں سگور نمبر کہتے ہیں آپ نے وہ لینا ہے اگر آپ کسی کے تھوڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سے پیسے دے کر وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو لیگل کونٹریکٹ مل جاتا ہے کسی جاننے والے کے تھوڑی پھر تو آپ کو کچھ بھی پی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ کو کونٹریکٹ مل جاتا ہے پھر آپ کا اورنر اس سے فل کرتا ہے تو وہ آپ کا شوشل سیکورٹی نمبر اپلائے کرتا ہے اپلائے کرنے کے بعد شوشل سیکورٹی نمبر ایک ڈیڈ منت میں آ جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کا شوشل نمبر بن کر آتا ہے تو آپ نے ایک آئی ڈی بنانی ہوتی ہے پھر اس آئی ڈی سے آپ نے اپنی فائل لوگ کرنی ہوتی ہے سیف کی ویب سائیڈ پر فائل لوگ کرنے کا مطلب ہے اپنے ڈوکیومنٹس سپلائے کرنا اب جو جو ڈوکیومنٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ نے ان کی ڈیٹیرز دینی ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا یا مجھے سمجھ نہیں آتی تو وہاں پر کوئی بھی آپ کو دس پندرہ یورو میں فائل لوگ کر کے دے دیگا اب آپ نے اپنی فائل لوگ کرنے کے بعد آرام سے اپنا کام کرنا ہے اور اپنے ٹیکس پر کرنے ہیں چھے سے آٹھ مطلب جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں تو جیسے ہی آپ کو ایک سال مکمل ہو جاتا ہے پھر آپ کو ایک ایمیل آئے گی جس میسیج میں آپ کو فنگرز دینے کا کہا جائے گا تو آپ نے ان کی آفیس میں جانا ہوتا ہے اور اپنی فی پے کرنی ہوتی ہے اور فنگر پرنٹس دینے ہیں پھر وہ آپ کو تین منت کا ٹائم دیتے ہیں کارڈ آنے کا تو انہی تین منت میں آپ کا ٹی ایر سی مطلب تیمپریری ریزیڈنس کارڈ آ جاتا ہے اور جب آپ کے پاس ٹی ایر سی آ جاتا ہے تو آپ فل آزاد ہیں کہیں بھی ٹریول کرنے کے لئے آ جا سکتے ہیں پھر چاہے آپ پرتگال میں اپنا ٹائم پیرڈ پورا کر کے مطلب پانچ سال مکمل کرنے کے بعد آپ پرتگال کا پاسپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرتگال کا پاسپورٹ مل جاتا ہے تو آپ ایزلی کسی بھی کنٹری میں مو ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ ٹی ایر سی ملنے کے بعد کسی اور کنٹری میں ٹریول کر کے وہاں پر جوپ کا بندوبست کر کے آپ سٹل ہو سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی ساری انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کا کوئی کسٹن ہو تو کمنٹ کر کے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ